فائنلی بابر آزم نے ریزائن کر دی ہے اور نیا کپتان کون ہوگا تینوں فارمیٹس کے کپتان کون ہوں گے اور یہ پچھلے چند ساروں کی سب سے بڑی نیوز ہے دیکھئے کافی عرصے سے باتیں ہو رہی تھی اور جس میں کہا جا رہا تھا کہ بابر آزم کا ایک لیٹر ریسیو ہوئے سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں کو اور میڈیا کے کچھ لوگوں جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ریزائن کریں اب وہ مزید کپتانی نہیں کرنا چاہتے اور وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے دیکھئے بابر آزم نے کیا شیئر کیا انہوں نے کہا کہ دیئر فینز میں آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کر رہا ہوں آج میں نے دیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں ریزائن کرتا ہوں پاکستانی ٹیم کی کپتانی سے انہوں نے کہا کہ میں نے پچھلے مہینی نوٹیفکیشن اور یعنی لیٹر دے دیا تھا پاکستان کے ریبورٹ کو اور ٹیم منجمنٹ کو میں نے آگاہ کر دیا تھا کہ میں مزید کپتانی کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا یہ میرے لئے فخر کی بات ہے کہ میں نے پاکستان جیسی ٹیم کو لیٹ کیا انہوں نے کہا کہ اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ میں کپتانی سے ریزائن کروں اور میں اپنی بیٹنگ پر فوکس کروں کہتے ہیں کہ کیپٹنسی نے مجھے بہت کچھ دیا بہت اچھا ایکسپیرینس دیا بڑا زبدس ایکسپیرینس تھا انہوں نے کہا کہ مجھ پہ بہت زیادہ ورکلوڈ بھی آ گیا تھا جس کی بات ہم سب لوگ کو کہہ رہے تھے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ بابر آزم پچھلے تین چار سالوں سے جب سے کپتانی ایکسپٹ کیا ہے یہ بجائے اس کے کہ اپنی بیٹنگ کی اوپر اپنے پیک یہ جو ایج تھی نا اس کی بابر آزم کی پچھلے چار سالوں کے اندر یہ ایج ان کے کیریئر کی یا کسی بھی پلئیر کی کیریئر کی پیک ہوتی ہے یعنی اس ایج کے اندر کوئی بھی پلئیر جو ہے وہ اپنے پیک پہ جاتا ہے بابر آزم بجائے اس کے کہ پیک پہ جانے کے وہ نیچے آ رہے تھے وہ نیچے گر رہے تھے بیٹنگ کے سٹیٹس دیکھیں آپ ان کے اویرال پرفارمس کے سٹیٹس دیکھیں کیوں کیونکہ انہوں نے خود لکھا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے انہوں نے خود لکھا ہے کہ ایڈیڈ پریشر تھا ان پر ان کی اوپر سگنیفیکنٹ ورگ لوڈ تھا بہت زیادہ پریشر تھا انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں پریورٹائز کروں اپنی جو بیٹنگ ہے اس پہ یعنی زیادہ فوکس بیٹنگ پہ کروں اور میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کروں بیسی کے لیے اصل بات یہ ہے کہ بابر آزم آپ فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہتے ہیں اور بیٹنگ بھی اپروف کرنا چاہتے ہیں جو اچھی بات ہے انہوں نے کہا کہ میں جیسے کہ اب سٹیپ ڈاؤن کر چکا ہوں اب ریزائن کر چکا ہوں اب میرا پورا فوکس ہوگا کہ میں اپنی بیٹنگ پہ فوکس کروں اپنی گیم پہ فوکس کروں اور اپنی پرسنل گروت پہ جیسے انہوں نے پہلے بھی کہا کہ میں اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں آپ کی سپورٹ جو ہے اس کا بہت زیادہ شکر گزاروں جس انداز سے آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا آپ نے جس انداز سے مجھے ہمیشہ بیک کیا ہمیشہ موٹیویٹ کیا وہ میرے لیے بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہے انہوں نے کہا کہ میں جو اپنی پلیئر اپنی پلیئر کیا وہ صرف آپ کی وجہ سے ہے اور آپ کی دعاوں کی وجہ سے ہے انہوں نے کہا کہ جو آپ نے لف دیا جو سپورٹ دیا میں آپ کو شکر گزاروں اب دیکھئے بات کیا اصل میں بات یہ ہے اس وقت پاکستانی ٹیم کے اندر سب کو بتا ہے کہ گروپ بندی ہے سب کو بتا ہے یہ اور یہ بابر آزم کو بھی بتا ہے اور بابر آزم لیٹر لکھ چکے ہیں ٹھیک ہے بابر آزم لیٹر لکھ چکے ہیں پاکستان کریٹر بورڈ کو انہوں نے کئی دفعہ بتایا کہ میں نے پاکستان کریٹر بورڈ کو یہ اگاہ کر دیا کہ پاکستانی ٹیم پرفارمنس اس وجہ سے نہیں ڈاؤن کے ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی ہے یا ہمارے پاس پلیئرز اچھے نہیں ہیں یا ہمارے پاس کھلاڑیوں کی کوئی سکلز کا مسئلہ مسئلہ یونٹی کا مسئلہ اتحاد کا مسئلہ ٹیم کا ٹیم کسے کہتے ہیں ٹیم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل کی کچھ اچیف کرتے ہیں اس کو ٹیم کہتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے کھلاڑی مل ہی نہیں رہا اکٹھے ہو ہی رہی نہیں جس کا بیٹنگ کا کام ہے وہ بیٹنگ نہیں کر رہا جانبوچ کے جس کا بالنگ کا کام ہے اگر اس کو کہو کہ آپ نے فل لیندھ ڈیلیویز کرنی ہے وہ بیک آف لیندھ کر رہا ہے اگر بیک آف لیندھ کرو تو وہ فل کر رہا ہے یعنی اس نے کپتان کی جب سننی نہیں ہے بالرز نے اگر کوئی پہلا ور کر رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھی فل لیندھ میں آپ کو مار پڑ رہی ہے چارچ ہو کے آپ کھا چکے ہو نیکسٹ ایور کے اندر آپ بیک آف لیندھ کرو اور وہ تیسرا ور پھر فل لیندھ کرنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی ڈیریکٹ پھینک رہا ہے کبھی لیک سائٹ پہ پھینک رہا ہے کبھی وائڈے پھینک رہا ہے سو یہ باتیں وہ ہیں جو کہ بابر آزم نے پاکستان کے گر بورٹ کو بتائی ہیں دیکھئے پاکستان ٹیم کے اندر اور پاکستان ایز ای نیشن کے اندر یہاں پاور کی جنگ لگی رہتی ہے یہاں پہ پاور کی جنگ لگی رہتی ہے ہر وقت یہاں پہ ہر کوئی پاور چاہتا ہے ہر کسی کو جیسے کبتانی ایک پاور ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ کی جگہ پکی ہوگی ہے اس کے علاوہ اب آپ نے ٹیم سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے سکوارٹ سیلیکٹ کرنی ہے آپ کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہے اب جو پاور کی جنگ ہے نا پاکستان ٹیم کے اندر یہ بہت زیادہ ہے انفورچنٹلی بہت زیادہ ہے اب ڈیزرو کون کرتا ہے دیکھئے آپشنز کہیں پہلی تو یہ بات ہے آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ اصل میں جو آپشنز ہیں شاہین آپ کے پاس نسیم آپ کے پاس فخر زمان اور محمر ازوان ٹھیک ہے شاہین کو آپ اس لیے نکال دو کیونکہ شاہین اور بابر آزم کی جو ساری دنیا کے سامنے جو بدنامی آیا چکی ہے نا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے اور ان دونوں کی گروپ بندی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو حرمانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں کو تو اب کپتان ہونے ہی نہیں چاہیے دیفینیٹلی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان پہ تو خود ایک دوسرے پہ الزام لگا چکے اور سب کو پتا ہے اس میں کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے کہ کل کو آپ کہو کہ شاہین اور بابر کی ایک تصویر آئی ہے جس میں دونوں مسکرار ہیں جس میں دونوں بڑے زبردست سمائل کر رہے ہیں بلکل مجھے اس طرح کی بات نہ کرنا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ان دونوں کی جو چیزیں ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے اور پاکستان کرکٹ کی بربادی کی وجہ بھی یہ دونوں ہیں کیونکہ ان دونوں نے مل کے ان دونوں نے مل کے نہیں ان دونوں نے مل الگ الگ ہو کے اپنے اپنے گروپس بنائے ہیں اور اپنے اپنے گروپس کے اندر یہ دونوں خوش ہیں اور یہ یہ تو وسیم اکرم کی بات میں آپ کو کوٹ کروں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم نے کیا جیتنے آپ کے کھلاری ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے اگر کہیں پہ پارٹی پہ جانا ہے کہیں پہ کسی ایک جگہ فنکشن پہ جانا ہے تو دونوں پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ آ رہا ہے تو میں نہیں آوں گا یہ حرکتیں آپ کی ٹیم کیا آپ کی ٹیم نہیں کیا جیتنے پہ ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہے فخر زمان شاہین کی تو چھٹی ہوگی بابر آزم نے ریزائن کر دیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس فخر زمان فخر زمان کا کنسسٹنسی کا ایشو ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے کنسسٹنسی ان کی ہمیشہ سے پرابلم رہے وہ کنسسٹن نہیں ہے بیٹنگ کے اندر ہی میں بات کروں بالنگ ہوئی ایسے نہیں کرتے سو اب ان کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ دو چار میچز میں پرفارم نہیں کریں گے تو سب لوگوں کا یہ ہوگا کہ بھئی اس کی تو اپنی بیٹنگ نہیں ہے اس نے کیا کپتانی کرنی ہے سو یہ پرابلم آ سکتے ہیں ہاں آپ ان کو ٹی ٹوئنٹیز کے لیے ٹرائے کر سکتے ہو یہ ہو سکتا ہے اپشن ٹھیک ہے اب ٹرائے کر سکتے ہو نیکسٹ اپشن ہے آپ کے پاس نسیم شاہ کا نسیم شاہ بہت ہی زبردست بولر ہے بہت ہی دل سے کھلنے والا پاکستان کا کھلا رہی ہے جذباتی کھلا رہی ہے ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ دینے والا کھلا رہی ہے اپنی جان مارنے والا کھلا رہی ہے سیاست نہیں کرتا ٹیم کے اندر گروپس بندی نہیں کرتا ٹیم میں کھلا رہیوں کو ڈیوائیڈ نہیں کرتا سب کو یونائٹیڈ رکھنے کی کوشش کرتا ہے سو یہ فخر اور نسیم کے اندر دونوں کے اندر یہ کوالٹیز ہیں کہ یہ دونوں ٹیم کے لیے کھلتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیم کے لیے کھلنے والے کھلا رہی ہیں اب مسئلہ یہ ہے نسیم کا بھی کہ نسیم کی بھی جو کنسسٹنٹ پرفارمس ہے وہ نہیں آ رہی ہے انفورچنٹلی جتنا اس بندے کے پاس پوٹنشل ہے نا جتنا اس کے پاس ٹیلنٹ تھا یعنی آپ دیکھئے نا آمیر کو دیکھئے نا آمیر جس ایج کے اندر نسیم آیا اسی ایج میں آمیر آیا تھا آمیر نے ان کی ایج تک تو دنیا کو ہلا دیا تھا یعنی دنیا میں وہ ریکارڈز قائم کر دیا تھے جو کہ پہلے کسی کے پاس نہیں تھے نسیم شاہ آلما سیم کیٹیگری کا بولر آج تک اس طرح آپ کا پرفارمس نہیں دے پایا نہ رینکنگ میں کی نظر آتا ہے اور نہ کہیں اوہرال ریکارڈز میں نظر آتا ہے سو یہ چیز ہے اب پاکستان کا جو نیا کپتان بنتا ہے جیسے کہ فرض کروں کوئی بھی کپتان بنتا ہے اب جو نئی ٹیم ہے آپ کے پاس سب زیادہ فران ہو گئے آپ کے پاس فخر زمان ہو گئے آپ کے پاس جو سائم حیوب ہے دیکھئے رزوان اور یہیز کا اور ٹی ٹوینٹیز کا بیسٹ آپشن ہے آپ کے پاس کپتانی کے لیے سب سے بہترین آپشن یہی ہے آپ کے پاس محمد حریر ہے آپ کے پاس اگر مسٹر تھری سکسٹی کوئی پاکستان کے پاس ہے تو وہ محمد حریص ہے آپ کے پاس حسیب اللہ خان ہے آپ کے پاس ایز ہے چھٹے نمبر پہ پانچ منبر آر اونڈرج آپ کہہ سکتے ہیں سلمان علی آخ ہے آپ کے پاس آپ کے پاس تیب طاہر ہے آپ کے پاس کامران غلام کی اوٹسٹیننگ پرفارمسز ہیں اسی طرح آپ کے پاس عثمان خان نے مین آف در ٹورنمیٹ کا وارڈ حضر مصاصل کی ہے بیسٹ وگٹ کیپر کا آپ کے پاس موبصر خان ہے یعنی اوٹسٹیننگ پرفارمسز ہیں آپ کے پاس آر اونڈرز میں جہانداد خان کو امپروب کرنے کا موقع یہ اچھا آر اونڈر ہے آپ کے پاس لیک سپنرز کے اندھر عارف یاکوب ہے آپ کے پاس آر اونڈرز میں امیر جمال ہے دیکھئے سپنرز کے اندھر مہرن ممتاز آؤٹسٹیننگ گرکٹر ہے اس کو گروم کرنا چاہیے آپ کے پاس اچھی بیٹنگ کرتے ہیں عباس اپریدی اسی طرح آپ کے پاس عبرار احمد ہے آپ کے پاس نسیم شہن بیسیکلی آپ کی ٹیم اگر محمر ازوان کی کپتانی میں کھیلتی ہے اور یہ جو ینگ ٹیم ہے یہ کھیلتی ہے تو دونی کی طرح محمر ازوان ایک بہتری انٹیم بنا سکتا ہے ہاں فیلال نسیم اور آپ کو فخر زمان کو کپتان بنانے تو بنا دیں پر اچھا آپشن یہی ہوگا کہ آپ محمر ازوان کو اس ٹائم پہ اوڈی ایز اور ٹی ٹونٹیز کا کپتان بنا دیں